پاناما کیس نواز شریف کو لے ڈوبا تاہیات نا اہل قرار سپریم کورٹ کا ریفرنس دائر کرنے کا حکم نواز شریف صادق و امین نہیں رہے سپریم کورٹ کے پانچ رکی بینچ کا متفقہ فیصلہ عدالتی حکم کے بعد نواز شریف سبک دوش وفاقی کابینات تحلیل نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی فارغ سپریم کورٹ کا عصاق دار کیپٹنٹ آئیٹ سفدر مریم نواز حسن اور حسین نواز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم فیصلے پر عمل درامت کے لیے چیف جسٹس کو جج نامزد کرنے کی سفارش جی آئی ٹی کے ارکان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ نگران جج کے فیصلے سے مشروع عمران خان کا اتوار کو پریڈ گراؤن میں جل سے ایک اعلان کہا ثابت ہو گیا عدلیہ چاہے تو طاقتور کا احتساب ہو سکتا ہے نواز شریف سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں آج بڑی جد و جہد کامیاب ہو گئی فیصلے کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں بڑی بیٹھک نئے وزیراعظم کے نام پر مشاورت چودری نصار بھی وزارت عظمہ کی دوڑ میں شامل عدالتی فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ روک سکتے ہو تو روک لو نواز شریف پھر آئے گا دوہزار اٹھار کے الیکشن میں جیت کی راہ ہمبار ہو گئی مریم نواز کا ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسررت کا اظہار ملگیر عوام رابطہ مہم تیز کرنے پر اتفاق نواز شریف کی ناہلی پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے شہر شہر بھنگڑے مکھائیاں تقسیم بنی گالا میں بھی جشن سپریم کورٹ کے باہر عابد شیر علی کو تحریک انصاف کے کارکنوں نے گھیر لیا گو نواز گو کے نارے فیصلے کے خلاف نون لیگی کارکن سرا پاہت جاج لاہور سمیت کئی شہروں میں مظاہرے فیصل آباد میں متوالوں نے ٹی وی سیٹس توڑ دیئے ملتان میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں جھگڑا فیصلے کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے عدالتی فیصلے پر تفسرہ کرنا ہمارا حق ہے آج کے فیصلے کی مثال دی جائے گی جعوید حاشمی کی میڈیا ٹاک گو نواز گو نہیں گیا نواز گیا کسی پاکستانی وزیر آزم نے آج تک آئینی مدت پوری نہیں کی اگلا وزیر آزم مدت پوری کرے گا جماعی ماد گولڈ سمیت کا ٹویٹ اور ٹوینڈی فور نیوز پر پنامہ کس کے پل پل کی خبر پنامہ انکشافات سے فیصلے تک ہر خبر سب سے پہلے ٹوینڈی فور نیوز پر